اس نے ایک ایک تری حرکت دیکھی ہے کہ تو کیا کرتا رہا لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا لیکن ایک ایک بات اس کے علم میں آئے اب ایسا بصیر خدا جو ہے نا وہ خاموش نہیں رہ سکتا لازم نتیجہ نکرے اس لیے قرآن پاک حدیث رسول اور جو دانشور گزر ہیں دنیا میں مسلم غیر مسلم جس کو بھی تھوڑی سے اللہ نے اقل دی رہا وہ چیختہ رہا ہے چلاتہ رہا ہے کہ زندگی سے زیادہ ناپائدار کوئش ہے ہر چیز کی کچھ گرنٹی ہے مر زندگی کا کوئی اعتبار نہیں اذا حبت رہا ہوکا فقت نعمہ جب ہمات تعلیقوں سبی پڑھتے ہیں مشکات کی شرح جب مولانا محمد جریس کان علی رحمت اللہ نے لکھی تو اس میں جب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سرشاد کا بیان کیا حضور نے فرمایا کیسا فرمایا کون فیت دنیا دنیا میں ایسے رہے ہر وقت سمجھ کر کاننا کا غریب جیسے تو پردیسی ہے جی ترہ وطن نہیں ہے یہاں سے کوچھ کر جائے گی زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا شاخ پر بیٹھا ذرا سا چاہ چاہیا اڑ گیا کتنے پرندے اڑ گئے تو بھی اڑ جائے گی ایک دن جہاں سے کوچھ کرنا ہوگا اس لئے کون فیت دنیا کاننا کاڑی دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی تردیسی ہوتا پھر اس سے بھی بات آگے بڑھتے اس کو ترقی کہتے ہیں فرمایا نہیں یہ بھی بات نہیں یہ آئے سمجھ کے راستہ چلتا ہم ساتھ ہیں پر جیسے بھی دوسرے علاقے میں جا کر سال دو سال رہ سکتا نہیں تو یہ سمجھ کہ جس دن سے آیا ہوں بابتی سفر شروع میں جو منٹ گزر رہا قبر قریب آ رہی جس دن سے پیزا ہو رہا ہوں جو دن لکھ لیے گیا ہیں وہ کمی ہوتی جاتی جو رات آئی جو دن گیا کمی ختم ہوتا جاتا معاملہ تو وہاں پھر وہ اشار لکھنے اگر موافق چل رہی نا ہوا دیکھیں نا کشتیاں ہوتی جیسے در کو جانا اگر وہ در کی ہوا ہے تو بڑا فیدہ ہوتا دکیل کر لے جاتی دی کشتیوں کو سائیکل چلانا بھی آسان ہے اگر مخالف سمجھ کو چل رہی ہے اندھی یہ بہت زور لگتا اگر زمانہ اس وقت موافق ہے نا تقدیر تیرے ساتھ ہے حالات درست ہیں تو فیدہ اٹھا لے فائنہ لکل فکافکتن سکونو کیونکہ ہر شیعہ جو حرکت کر رہی ہے آخر اس نے رکھ جانا کری چل دی چل دی رکھ جانی یہ چب بھی عمر دی مکھ جانا فائنہ لکل خافکتن سکونو یہ چلتا ہی نہیں رہنا کارخانا رکھ جانا ستاپ ہو جانا ہے وائن زفر از یدا کا فرات کسر فائن دہر آز اپورت مون اگر بھائنہ تیرے ہاتھوں میں سمکتا ہے یہ طاقت کہ تُو کچھ نیکی کر سکے تو کر لے فما تدر سکونو متائکو تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیسے کام کرنے سے رکھ جائے زبان بولنے سے بند ہو جائے کوئی جانتا ہے یہ بھائن لوگ کس طرح خوشیوں سے گرون سنے کے لئے نہیں واپس آئے جل گئے وائن زفر از یدا کا فلا تقصر فما تدر سکونو متائکو اگر اس وقت کچھ کر سکتا ہے تو کتائی نہ کر کیونکہ تُو کوئی نہیں جانتا کہ کب سکون ہو جائے تھیراؤ کب ستاپ کب ہو جائے وَلَا تَغْفَرَ لِلِي سَعْنِ فِيهَا فَإِنَّ دَحْرَادَ تُوْتْخُونَ نا سستی کر نیکی کرنے میں کیونکہ زمانہ جو ہے اس کی عادت ہے کہ یہ بے وفائی کرتا ہے یہ دھوکہ دے جاتی ہے منصوبے رہ جاتے ہیں کہ یہ کریں گے یہ کریں سارے رہ جاتے ہیں سامان سا برس کا ہے فَإِنَّ دَحْرَادَ تُوْتْخُونَ نا بقت ضائع کر کر لے جو کرنا پھر بعد میں پشتاوائی رہ گا آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک پودا ہوتا ہے جنگلوں میں جس کو اٹھ کا پودا کرتا ہے بیکار کوئی جانور نہیں اس کو کھاتا دعائیوں میں حکیم استعمال کرتا ہے اٹھ وہ بہت عالی سمجھا جاتا ہے کہ لوگ میند سے لگاتے ہیں اس کیا حفاظت کرتے ہیں کہ پھر لگے گا بوٹا عام بزا جس طرح پھر نہ بیڑے موسم چیر دے رنگ بٹونڈ ہے بڑی حفاظت کرتے ہیں اب ایک بیوکروف عام کے پودوں کو کارٹ کارٹ کر ایسے عالی پودوں کارٹ کر اک کا جو درس ہے نا پودا اس کے گل بال لگا رہا ہے عام کاٹ رہا ہے اس پودے کو بچا رہا ہے جو کسی کام کر رہا ہے اس کے گل بال لگا رہا ہے تو پھر کہنے والے نے بڑی دانائی کی بات کہی تو عام کے درخت کو کارٹ کر اک وڈ عام بڈ کے اک کانو وار دینائے کیسے آپ علیہ دوں گا عام بڈ کے جو بچانا چاہیے تھا جو بچانے کی چیز تھی نیکیاں اور تقوی وہ ضائع کر رہا ہے برائیاں کچھ سنبھار رہا ہے عام بڈ کے اک کانو وار دینائے پچھ ہوتا ہے گا وقت وہاں آنے جب وقت گزر گیا حساب ہوا پھر پشتائے گا جو میں نے تمہر دائے کر جو بچانے چاہیے تھی چیز نہ بچائی جس کی ضرورتی نہیں اس کو سمالتا رہا ہے حضرت ابو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضیث پاک جو انہیں سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ نے فرمایا سن لو کہ دونوں چیزیں جو یہ بچ نہیں تو ہم سب آت سکیں جو دنیا کو بچانے کی فکر کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہتائے گا کچھ نہ کوئی بیڑا غرق ہوگا غلط کاموں میں لگے گا جو آخرت کو پسند کرے گا ذرہ دنیا کچھ نہ کوئی نقصان دنیا کا قبول کرنا پڑے گا وہ اس طرح لوٹ نہیں مچا سکے گا حرام نہیں کما سکے گا تو فرمایا کیا جو فنا ہو جانے والی ہے نا اس کو ہاتھ سے جاتی ہے تو جانے دو اس کو بچالو جو ہمیشہ رہنے والی ہے عام کے درخت کو بچا عق کی فاتنا کر ہم بڑھ کے اکانوں باہر دینا ہے پچھو تائیں گا وقت باہر دینا کہا رہا ہم سب یہی رہے قرآن جو ہے ذکر ہے یاد جہانی ہے اعلان کرتا ہے بار بار کہ نادانوں کس غفلت میں پڑھو گی کیوں ایسی حرکت کر رہے ہو جس کا نقصان پھر نقابل برزاس ہو اس گھٹے کی تلافی کی کوئی صورت ہی نہیں کوئی موقع ہی نہیں ملے گا کہ پھر دوبارہ کوئی نفع کمال ہے نہیں ذالکہ والخسرانوں بھی بد جواب اس لئے انسان اس منیہ میں آیا ہے کہ کچھ کماخر واپس روٹے اللہ کی بھارگاہ میں پیش کریں عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری تمثیر سے یہ بات سمجھائی ہے کہ مالک پردیس چلا گیا اپنے مرادموں کو پیسے دے گیا اس کو بھی دیئے اس کو بھی دیئے ایک نے صرف ضائع کر دیئے کچھ نہیں کمائے دوسرے نے بہت کمالیا اس سے جواب سایا پوچھا کیا کیا اس نے کہا کچھ نہیں میں نے تو پہلے بھی اسی طرح رکھے برباد کے فرمایا تو تھوڑے میں بددیانت ثابت ہوا اس لئے اب تجھے اور بھی کچھ نہیں ملے گا بلکہ پہلا بھی چھین لیا جائے گا اور تجھے میں آگ میں جاؤں تجھے پتا نہیں تھا کہ میرا مالک نفع چاہتا یہ تو وہ ہیں تو دنیا تھا دوسرے نے کہا پتا تھا کہ تو حساب لے گا اس لئے میں نے بہت کمائے فرمایا تو تھوڑے میں ایماندار ثابت ہوا یہ دنیا کی فانی زندگی پچاس ساتھ سال تو نے میری مرضی کے گزار رہی اس لئے اب ہمیشہ کی جنت تجھے دیتا ہوں واقعی تو لیک نکلا اب تو لیک ہے کہ تھوڑے میں ایماندار ثابت ہوا چل زیادہ کا بھی ٹرسٹی بننا تیرے سبھر یہ مثال ہے تو بالکل یہی بات ہے اتھے آیا سین لال بہاجرین تیر ہنگا جواندے لا بیٹو آیا موتی خریجنے کی یہ تھا کہ لال اور دواہر خریج فرمایا نہیں اتھے آیا سین لال بہاجرین تیر ہنگا جواندے لا بیٹو کمی چیز یہ پتھان وغیرہ بیٹو پتھان ہنگا جواندے تیر لال ہے موتیوں کے بدا یہ کشا کر رہی ہے اتھے آن کے بعد وہ ساردتی کر کے سچ دے کال کر آ رہا ہے اللہ کے ساتھ موضع کیا کہ نیکیوں کر کے آنگا نہیں کیا پر بات کر دی اتھے آن کے بعد وہ ساردتی کر کے سچ دے کال کر آ رہا ہے ہر شخص پکار رہا کہ بجائے موتی لے جانے کے کمیں کامتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا جو بقت تجھے ملا ہوا اس سے فیدہ اٹھا انہوں نے مولانا جریس کامل یہ تو نوٹ کر رہا ہے یہ کتاب ساتھ تحریک اسی حدیث کی شرح میں کہ امام زیران رابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتا ہے یا باغیت دنیا و یا سای اللہ و یا من امن انت دورت دوائر کہ اے شخص جو دنیا کو دونڈے لگا ہے اور اس کے لئے ہر وقت کوشش کرتا ہے اور اس بات سے بے فکر اور نچنت ہے کہ یہ زمانہ کی جیدن بدل جائے گا موت آ جائے گی نہیں رہے گی یہ خطانے یا باغیت دنیا و یا سای اللہ و یا من امن انت دورت دوائر تم سید صبح بھی یاشی میں گزارتا اور شام بھی بفکر ہو کر بدباشیوں میں لگا رہتا تم سی اللہ خطر امت اس بہ اللہ اتدری بمازالہ اگر تجھے عقل ہے تو کبھی تو نے یہ کچھا چھتا بنایا کہ کتنا گھٹا پڑا اور کتنا نفع ہوا سوچا اصل نفع نقصان کے بارے کہ یہ کام جو صبح شام تو نے کیے ہیں کیا جوا کھیلات ہو کوئی عقل نہیں آئی سنسلہ ہی نہیں کر سکا تو بڑے کاموں میں لگا جا دلے گاٹے کے اتدری بمازالہ تم سی اللہ خطر امت اس بہ اللہ اتدری بمازالہ تو خربو ما یبکا و تام و رفانی جو مٹ جانے والی ہے تو اس کو عباد کرنے کی کوش کر رہا ہے وہ محلوس آرہا ہے اور جو باقی رہنے والی اس کو بیران کر رہا ہے تو خربو ما یبکا و تام و رفانی فلا ذاکا مغفورم ورا ذاکا می آخر یہ ہوتا ہے کہ نہ جو تو بناتا رہا محل وہی لے ساتھ وہ بھی چھن گیا سالی چلا گیا دنیا سے اور دوسرا تو بنایا ہی کچھ نہیں وہاں تو جاری پڑی اللہ کے رسول علیہ السلام جب سفر میں راج سے واپس آ رہے تھے تو حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حدیث پاک میں کہ عبراہیم علیہ السلام نے ایک تو سلام بیجا پوری امت ہم سب کو سلام بیجا عبراہیم علیہ السلام نے اور علماء کہتے ہیں کہ جیسی لئے حضور نے بجائے دوسرے نبیوں کے دروش نہیں جب حکم ہوا تو کما صلی اللہ تعالی عبراہیم وعلا عبراہیم اس عبراہیم پر اللہ کے بے شرام میں سمار سلام ہو جنہوں نے وہاں ہمیں یاد کیا آسمانوں پر حضور کو کہا کہ امت کو سلام کہنا جنا سلام میں آسانوں کر لیتے جنا سلام ہزارہ اس لئے عبراہیم علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں ان کے لئے درود میں ذکر کرتے ہیں تو ایک تو کہا سلام کہنا اور دوسرا کہا کہ اللہ کے رسول اپنی امت کو بتانا کہ جنت کی زمین جو ہے نا بہت امدہ ذرخیض آرہ مگر ہے ویران اور ٹکل یہاں کچھ نہیں بنا ہوا نہ محل ہے نہ باغ ہے کچھ نہیں یہ غراس جو ہے نا پودے لگانے انہوں نے خود لگانے کوئی نہ سمجھے کہ مفت میں جنت مل جانی ہے جنتوں نے اپنی آپ تیار کرنی ہے محل اور سارے تو حضور نے خود لگانے غراس کے آپ کیا پودے لگانے کہا ان میں سے ایک یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہی اللہ واللہ اکبر یہ بہت تک یہ حدیث پاک ہے کہ سلام بیجا ساتھ بتایا کہ زمین امدہ ذرخیض ہے مگر پودے وہی لگیں گے جو تم آپ لگاؤ گے اسی لئے کئی روایتوں میں آتا کہ جنت میں جب محل بناتے ہیں نا فرشتے تو پھر رک جاتے ہیں دوسرے پوچھیں تم بنا رہی رہے کہتے ہیں یاڑو میٹیری نہیں بیج رہا وہ میٹیری بیجے لگانائیں اس لئے جو کچھا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جنت یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نداری باقی اللہ پاک نے وعدہ کیا لکل ورے من خاف اور مقام رب بھی جنتان کہ جو لوگ رب سے در کر رہیں گے اور یہ سمجھ جائے رہیں گے کہ رب کی کچھڑی میں جب تیشی ہوگی وقت نازق ہوگا نہ ہم کوئی بات چھپا سکیں گے نہ دھوکہ دے سکیں گے ذرے ذرے سے اللہ باقبر ہوگا کوئی پریشر نہیں چلے گا کوئی وہاں ہرہا پھیری نہیں ہوگی تو وہاں پھر ایک تو عدل سے جنت ملے گی یہ بھی ابن عربی کا انہوں نے مولانا عدریس قاضر بڑی نکتے کی بار دی کہ ایک جنت فضل سے ملے گی ایک جنت قصب سے ملے گی ایک جنت تو ہماری نیکیوں کے بدلے میں دے گا اور ایک پھر مفت میں اپنی طرف سے دے گا کہ یہ میں اور دیتا ہوں وہ پسند کسی نہیں حالہ ہوگی ہمارے عملوں کے مقابلہ میں تو فضل کی بہت ہی حالہ تو اللہ سے ڈرنے واروں کے لیے دو جنت ہیں ایک عمل کی منا پر ایک فضل کی منا پر مگر فضل والا تو مرحلہ بعد میں آگے نا پہلے عمل کر کے جنت میں جائے تو صحیح جو جاتا ہی نہیں بس تو اس کو کیا ملے گا اس لیے قرآن پاک ایران کرتا ہے رسول کریم کی حدیث ایران کرتا ہے دنیا کے سب دانشور جو ہیں نا اس پر متحق ہیں کہ جو کرنا جلدی کر لے وقت کا کوئی پتا نہیں کب یہ سو من نمی گوہم کے زیان کو نیاز بھکر سود بات دانا کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر یہ تیرا اپنا چناو ہے اینز فرصت بے خبر در ہر چخاہی سود بات صرف ایک نصیت کرتا ہوں کہ جو بھی کرنا ہے نا جلدی کر لے پتا نہیں کس وقت علان ہو جائے چلو اگری دنیا میں پہنچ سارے سمان درے رہ جائیں گے موت آج جب صحیح بخاری پڑھتے ہیں یہ محاضر صحابہ گئے مدینہ شریف وہاں کی اب وہاں محافق نہ آئی بخار شروع ہو گئے حضرت بلال بھی بستر پڑے رہتے ابو بکر بھی پڑے رہتے یہ پھر اشار پڑھتے کچھ تو وطن کی یاد بھی آتی حضرت بلال روتے اور کبھی کہتے حیلہ یا لیت شیری حیلہ بیتن لیلتن بیوازن محالی ازخیر رومہ جلیل ہائے اللہ مجھے کیا پتا کہ کبھی میں پھر اس میدان میں جاؤں گا کہ ازخیر اور جلیل کی پہاڑیاں وہاں گرد ہوں گی مکہ کے پہاڑ کہہ چھوٹ گیا وہ ان ظالموں نے ہمیں وہاں سے نکال ریا اور یہ بھی بیماری میں پڑھتے روتے کل عمر مصبع فی اہلی والموت ادنا من شراکر یہ ہاتھیں نے یاد کرا دیا کہ ہر شخص صبح اپنے خاندان میں کر رہا ہوتا بالبطل میں اٹھتا ہے اور موت تسمی سے بھی زیادہ اس کے قریب آتھکی ہوتی ہے وہ بیچرہ خوشیاں منا رہا لوگ ہوتے ہیں بس طرح سے اب آجی ٹھیک ہیں والموت ادنا من شراکر نہ لے حالانکہ اس کی جوتی کا تسمی اس سے بھی موت زیادہ قریب آتھکی ہے پتہ کوئی نہیں بہت پیارے اشار کے قرب شاعر نے امدہ ہلا دینے والے کم من عروس زیانوہ لزاو جہا کتنی دلنیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اب رفسی کا وقت آنے والا ماں باپ ان کو سوار رہے ہیں زیورات خرید رہے ہیں سامان لے رہے ہیں ان کو خوبصور بنانے کی کم من عروس زیانوہ لزاو جہا خاند کے گھر بیجنے کی ان کو بنا سوار رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہ لیلات القدر کو تو حکم جا رہی ہو گیا کہ ان کی جان اس بحث بے قرض کر لیتا اس بیجنے تو مردنا خاند کے گھر جانا کب ہے کم من فتن یمسی ویس بے اللہی کتنے نوجوان ہیں جو صبح شام یاشیوں میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ بیچارے نہیں جانتے ان کو یہ خبر ہی نہیں کہ ان کا قفن تو بنا جا چکا جس قفن میں انہیں لپیٹنا وہ بندیا جلاہوں نے پھر اس قفن تو تیار ہو چکا تو یہ آشیوں میں لگ ہوا تو یہ سبق جو ہے نا قرآن اس سے برا ہوا دانہ لوگوں کی کتابیں بڑی ہیں مگر افسوس ہی ہے کہ سب سے زیادہ شیطان اسی بات کو ہمارے جمعہ سے نکالتی طول عمل جو ہے نا اس کو خریب ہے بڑا وقت ہے بن جانا نیٹ یار اتنا فکر من تو کیوں ہے اس سے ہمارا بلا غر کرتا ہے حالانکہ ہم روز دیکھتے ہیں کس طرح لوگ جا رہے ہیں کوئی گرنٹینی کسی کے پاس کب دنیا چھوڑ دیں ہر شاہ مسافر ہر چیز رائے کیا چاند تارے کیا مرگوں بائی سب جا رہے ہیں میں نے اس ورد کو چھوڑ دیا آگے کبھی موقع کس طرح اللہ نے تین چیزیں بیان کر دی کہ دیکھ لو شفق آتی ہے پھر رات آتی ہے پھر چاند آتا پورا ان سب میں اشارہ کر ریا میں نے تدریجی سمجھائی کس طرح آہستہ 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 وہ جا رہے ہیں صبر دستی شفق کی جو پہلے سورج غروب ہوا پھر سرخی مٹی جاتی ہے آخر گم ہو جاتی ہے رات آتی ہے وہ مہاوسک وہ اپنے اندر کتنے ستارے لاتی ہے انگینت کروڑوں سچتا رہے مگر وقت آتا کہ پھر وہ سارے آہستہ آتا گم ہونا شروع جاتے ہیں چاند دیکھ جو کس طرح پہلے چھوٹا سانے کرتا پھر چنی مندلے ٹریک کرتا پھر وہاں سے نیچے آنا شروع ہوتا جو یہ نا فنان کی طرف دنیا جا رہی یہ تینوں اس میں اکٹھی کر رہی ہیں جس طرح یہ بے بس ہو کر جا رہا ہے نا نجیروں میں جھکڑے اسی طرح تم بھی آہستہ آہستہ جوان نہیں بڑا پاس اس طرف جا رہا ہے موت کی طرف کیوں آکر نہیں کر وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ